نمستے ٹبت کی آزادی ہمارا ایک نیا کارکرم ہے کیونکہ ہم نے اس ٹبت کے اوپر کافی کارکرم کیے بہت سے لوگوں سے بات کی اور ابھی حال کے دنوں میں مجھے سندو جی سے پھر سے ملے ہم لوگ اور ایسا لگا کی جو ہم لوگوں کی طرف سے ایفرٹ کمز کم میری طرف سے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈس جوائنٹڈ ہوتے ہیں وہ ایک پروگرام کر دیا پھر کبھی نہیں کیا تو سندو جی سے میں ہم لوگوں کی بات بات ہو کے یہ تیہ کیا کہ ہم لوگ ہر مہینے کے پہلے رویباد the first sunday of every month let us do a program جس کا ٹائٹل رہے گا ڈیبت کی آزادی اور اس میں پھر ڈیبت کے آیام ڈیبت کی آزادی کی importance why it is important not only for tibetans but for the general world peace اس طرح کے وشہ چین نے کس طرح سے اجکار کر رکھا ہے صرف ڈیبتی کی اوپر نہیں باقی دوسرے ڈیشوں کے اوپر بھی ان ساری باتوں پہ ایک خلاصہ ہمارے درشک کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میرے ساتھ آج پہلا جو first episode ہے اس کو ہم سندو صاحب کے ساتھ we will be talking اور سندو صاحب کا پرچہ آپ سب لوگوں کو ہوگا میرے ساتھ کئی program میں آئے ہیں لیکن مول روپ سے ڈیبت کی آزادی کی دیوانے someone who who dreams that ایک دن ڈیبت آزاد ہوگا سندو جی سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں let us start from the very ایک پہلے question سے ہمیں start کرتے ہیں آہ سندو جی آپ نے بہت سی یادرائیں کی تبت بھارت میتری کے لیے تبت کے لوگوں کی جو suffering ہے اس کو لوگوں تک سمجھانے کے لیے پہلا میرا آپ سے پرشنی ہے کہ آج تبتی لوگوں کی کتنی population inside ڈیبت and outside ڈیبت وہ تھوڑا ایک basic ہمارے درشکوں کو بتائیں پھر آگے ہم لوگ بات کریں گے اس کے بارے میں ایسا تھا کہ نیو یورک میں ایک ٹیبت سپورٹر نے وہاں کے ٹیبت نیترزے کرتے ہیں ان کو یہ پوچھا کہ آپ یہاں کے کتے لوگ ہیں ٹیبت میں تو وہ تب نیو یورک میں پورا نیو یورک میں ٹیبت کا population جو وہ چار سو ہوتی تھے پورے نیو یورک میں تو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کچھ غلط سنا تو بھلا کہ چار ہزار یا چار لاکھ چار سو بھلا چار سو تو اس کے بات یہ تھا کہ ٹیبتی لوگ جہاں بھی ہے ٹیبت کی مددہ آگے کرتے ہیں پرم پاون ڈالی لما جی کے بہت بڑا نام ہے ٹیبتی کے یہ راشت جھنڈا ہے جیسے میرے پیچھے ہیں اور اس طرح سے ٹیبتی کے ایک ویزیبلیٹی جو ہے وہ پورے وش میں بہت بڑے ہیں تو اسے اگر ہم نمبر بولیں تو آپ کو لگے گا یہ کچھ زیادہ کم ہے لیکن مول روپ سے ایسا ہے کہ ٹیبت کے بہار شرناثی بن کے یا یو اور یورپ میں جو بسے یو ایس اور یورپ میں جو لوگ بسے ہیں وہاں سے پورا ملا کے کل ملا کے کل ملا کے قریب ایک لاکھ پچاس ہزار بولتے ہیں ٹیبت کے باہر ایک لاکھ پچاس ہزار وہ جو ہے زیادہ تک قریب ساٹھ ستھ ہزار بھارت میں ہے انڈیا میں ہے اور ان میں سے پندرہ ہزار نیپال میں ہیں بھوٹان میں قریب تین یا چار ہزار ہے پہلے اسے نمبر زیادہ ہوتے تھے لیکن اب اب الگ الگ جگہ چلے گئے ہیں اور یورپ امریکہ اور اور آسٹریلیا جپین پوری دوشمہ میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ پورا گنتی پورا ملایا تو ایک لاکھ پچاس ہزار مطلب ڈیٹھ لاکھ ٹیبت کے باہر ہیں اب ٹیبت کے اندر کے ہم بات کریں تو شروعات سے ہی ہم یہ بولتے آ رہے ہیں کہ ٹیبتی مونڈروپ سے ہمارا آبادی جو ہے وہ سکس ملین ہے مطلب ساٹھ لاکھ ساٹھ لاکھ ہے وہ نائنٹین فیفٹی نائن سے بھی جو بھی ہے گنتی ہے وہ ہی بولتے آ رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہو گیا کہ چائنیز انویزن وہاں کے انویزن اوکیپیشن کے بعد ٹیبت میں ایک بھوک میں بھی پھیلی تھی اور یہ پوری چائنے میں بھی پھیلے ہیں یہ ماؤت سیتوں کی گریلی پورڈ سٹارویشن کلچر ریولوشن سے سٹارویشن بہت سارے لوگوں ان کے جانے چلے گئے اور اس کے مدیم سے ابھی ہم نائنٹین ایٹی نائنٹیز میں ہم یہ بولتے آ رہے تھے کہ ٹیبت میں جو لوگ مرے ہیں چین کی اوکیپیشن چین کی تیبت کے اوپر دمن کرنے کے بعد قریب دس لاکھ لوگوں کے جانے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد اب 2011 اور ابھی کا ریسنگلی 2019 اور 2020 چائنیز سینسس میں ہم نے یہ دیکھا کہ چائنی اگر سینسس کرتے ہیں تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہر پروفنس میں ہر اوٹانومس پریفیکچر میں وہاں کی پوپیلیشن کونسٹیوشن دیکھتا ہے کہ وہاں ہوئی کا کتنا ہے مانگولین کتنا ہے اگر کا کتنا ہے ٹیبیٹن کا کتنا ہان چائنیز کا کتنا ہے ایسا ہم میں نے دیکھا اور میں نے دیکھا یہ دیکھا کہ ٹیبیٹ کی ٹیبیٹ اوٹانومس ریجن چنگھائی سیچوان کانسو یونان جس یہ پانچ الگ چین کی جگہ ہیں جہاں تیبت پوری تیبت جو ہے وہ انہوں نے بٹوارہ کر کے پانچ الگ جگہ میں بٹوارہ کر دیا ان میں سے جتنے بھی ٹیبیٹن پوپیلیشن پورا ساتھ میں ملایا تو وہ قریب آہ 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 59 لاکھ مطلب 5.9 ملین آ جاتا ہے تو یہ دیکھا کہ آہ آہ توڑ مل کے کہ قریب 6 ملین ابھی آ جاتا ہے ابھی آہ پورا ملا کے بٹوارہ کر دیں صورت کو بٹوارہ کر دیں صورت میری طور پورا ملا daqui ہے جی جی میں ایک اور چیز آپ سے سندو صاحب سمجھنا چاہوں گا کیونکہ میرے درشک بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو پہلے بھی ہم لوگوں کو بٹا چکے ہیں جب سامنے بیٹھ کے آپ نے اپنی بات رکھی تب بھی کر چکے ہیں کئی platform سے بولتے ہیں یہ جو total china کا area ہے total china جو آج اپنے کو کہتا ہے اس میں سے ایک بڑا area وہ ہے جو اس نے forcefully occupy کر رکھا ہے جو اس کا original نہیں ہے اس میں تھوڑی ایک بار درشتی سمجھا دیجئے کہ total area جو occupied area ہے اور original china کتنا بڑا ہے اس کو جب ایک بار سمجھا دیجئے یہ جو china کے area ہر country کا area جو وہ دو طریقی area ہے ایک land area the other one is the sea area تو اگر ہم land area کے بارے میں بات کریں تو china کا land area موڈ روپ سے 96 لاکھ سکوائے کلومیٹر منع جاتا ہے 9.6 ملین سکوائے کلومیٹر لانڈ اور وہ اگر بڑا نمبر دیکھ رہا ہے تو ہم اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت کی 32 لاکھ سکوائے کلومیٹر منع جاتا ہے 3.2 ملین سکوائے کلومیٹر لانڈ that is india so it shows very clearly ki india جو ہے وہ چین ابھی کا چین کی حساب سے تین گناہ کم ہے مطلب چین جو ہے بھارت سے تین گناہ بڑا ہے لیکن بڑا ہونے کا یہ جو number جو ہے وہ ہمیں ایک بار پھر سے دیکھنا چاہیے چین جو ہے بھارت سے تین گناہ کیسے ہو گیا لیکن پہلے سے نہیں تھے 1949 میں جب چین کومینس کنٹری بنے تھے ماؤچیتوں کی نیترتوں میں تب اتنا بڑا نہیں تھا چین کا چین کا تب ایریا جو تھا وہ 3.6 ملین سکوائے کلومیٹر 36 لاکھ سکوائے کلومیٹر تھا بھارت سے تھوڑا بڑا تب بھارت آزاد ہو چکے تھے اور تب بھی بھارت کی کچھ کچھ ایسے شیطری جو تب بھارت سے جوڑے ہو پوری طرح سے جوڑے نہیں تھے جیسے ایسے کم ارناچ یا وہ گوہ پونڈیچری کچھ کچھ جو ہے تب بھی بھارت سے پوری جوڑے نہیں تھے لیکن اس نے کم بھی نہیں تھے بھارت تو چین اور بھارت کی شیط پوری لینڈ ایریا جو ہے وہ قریب قریب سیم تھا 49 میں اور 49 اسی سال چین نے ٹیبت کو پر قبضہ کیا ایس ترکستان اگر لوگوں کے دیش کے اوپر قبضہ کیا منگول کے اوپر قبضہ کیا منچوریہ تو پہلے پہلے سے ہی انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا اب ان ان شیطروں اگر ہم دیکھیں تو ٹیبت کے ایریا جو ہے وہ پچیس لاکھ سکوئے کلومیٹر ہے 2.5 ملین سکوئے کلومیٹر ہے وہ ابھی چین کے ایریا جو ہے ان میں سے وان فورت جو ہے وہ ٹیبت کا ہو گیا ٹیبت بہت بڑا ایریا ہے اور زیادہ تک ٹیبت ایریا جو ہے وہ کولڈ ڈیزر ہے کولڈ ڈیزر ایسے جہاں ایک پیڑ نہیں اکھتے خاص کر کے ویسٹرن ایریا میں ہم جھنگدانگ بولتے ہیں ٹیبت وہ ہے بہت بڑا شیطر ہے اور وہی قریب 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 ڈیٹ لاکھ سکوئے کلومیٹر ایریا وہی پورا ٹی لیس ویٹاوٹ ٹیس ایسے کولڈ ڈیزر ہے تو وہ اکتبت ہے اور دوسری اوگر لوگوں کا اس ترکستان جو دیش بولا جاتا ہے وہ اٹھارہ لاکھ سکوئے کلومیٹر ہے 1.8 ملین سکوئے کلومیٹر اور منگولیا جو کہ ایک گراس لیند ہے منگولیا گراس لیند ہے ان کے پیسچرز بہت اچھا ہے وہ 1.2 ملین 12 لاکھ سکوئے کلومیٹر ایریا تو منگولیا ایس سرکستان ٹیبت اور منچوری ملایا تو چین کا ابھی کا جو ایریا 96 لاکھ سکوئے کلومیٹر بولے جاتے ہیں ان میں سے 60 لاکھ چین نے کردہ کی ہوئے ہیں تو اسے ہمیں یہ صاف دیکھتا ہے کہ چین بڑا کیسے ہو گیا نہیں تو بھارت کی تلنا سے قریب قریب برابر تھے اب ٹیبت سے چین مائننگ کر کے لیتھیم گولڈ کپر لے کے جاتے ہیں اور ایس ترکستان سے اوائل نیچرل گیس جیڈ کرومائٹ بوکسائیڈ ایسے لے کے جاتے ہیں منگولیا سے خاص کر کے یورینیم لے کے جاتے ہیں منگولیا میں یورینیم پائے جاتے ہیں جسے نوکلیر ویپنز بناتے ہیں اور منگولیا سے تیل بھی لے کے جاتے ہیں چائنہ اور منگولیا میں چائنیز کی آبادی اتنا بڑھ گیا آج کہ منگولیا خود اپنے بھاشا قریب قریب نشو کے بھول گئے ہیں اور وہاں آج زیادہ تک چائنیز بھاشا بولتے ہیں تو اس طرح کی سے چائنہ نے قبضہ کیا اور ایسا ایک کولونیل دیش بنایا تو یہ ہے چائنہ کا لینڈ ٹیریٹری اب چائنہ کا وارٹ ٹیریٹری جو ہے ان میں بہت بڑا ایک کیس ہوا تھا انڈرنیشنل کورٹ اوف جسٹس میں کہ فلیپینز، ملائیہ، سنگپور، انڈونیزیا، ویٹنام، لاوز، کمبوڈیا ان سب دیشوں نے چین کو پر ایک مگتمہ چلایا اور چین ہار گئے ان لوگوں کے یہ کہنا تھا کہ چائنہ کا ابھی کا وہ جو سی ایریا ہے وہ نائن ملین سکوئر کلومیٹر آف ووٹر ایریا جس میں سب سے امپورٹنٹ جہاز کی ٹریڈنگ ہوتے تھے وہ پورے ایریا جو ہے ابھی چائنہ قبضہ کر کے چائنہ ہی چلا رہے ہیں اور اس کے خلاف مگد میں چلا ہے چائنہ وہ ہار بھی گئے لیکن زبردستی سے اس کے اوپر قبضہ بنا رکھا ہے تو یہ ہے چائنہ کا ایریا جی میں ایک اور چیز آپ سے سنڈو صاحب کیونکہ میرے درشک بھی سمجھنا چاہیں گے جیسے جب میری آپ سے بات ہوئی اور اور بھی جگہ میں نے کہا کہ آپ لوگ ہردم یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ پیس کے لیے ٹیبیٹ is a guarantee کیونکہ اگر ٹیبیٹ کا اپنا راج ہوتا اور آپ کے دلائی لاما صاحب کو نوبل پیس پائز ملا ہے وہ ایفرڈ کرتے ہیں دنیا میں کی شانتی ستھاپت ہو لوگوں کے باتچیت ہو تو آپ اس کو کس نظر سے آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اگر ٹیبیٹ کی آزادی ملتی ہے تو دنیا کو ایک طرح سے guarantee ہوگی for a world peace why it is important دیکھو ٹیبیٹ جو ہے ایک ایسا دیش ہے جس میں ابھی پوری وشو میں ایک اپکشہ رکھتے ہیں ٹیبیٹ اور ٹیبیٹی لوگ خاص کر کے پرمپاون دلائی لاما جی کی نترت میں جو ٹیبیٹ ابھی چل رہا ہے اپکشہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ ایک ماتر ایک ایسا دیش ہے جس میں سمپورن طرف سے ایک شانتی ستھاپت ہے ایک ایسا دیش ہے جہاں بودھزم ٹھہ رہے ہیں ایک ایسا دیش ہے جہاں 99 پرتیشک بودھسٹ کنٹری ہے ایک ایسا دیش ہے جنہوں نے فرس وول وار سیکنڈ وول وار نہ صرف بھاگ نہیں لیا ان کو پتہ بھی نہیں تھے کہ فرس وول وار سیکنڈ وول وار ہوئے تھے ایک ایسا دیش جس کی ایریہ جو ہے الگ الگ بھن ہو گئے الگ الگ ہو گئے لیکن وہ اپنی دیش میں شانتی بنائے رکھا 1949 تک جب تک چین نے ٹبت اوپر قبضہ کیا تب تک وہ آزاد رہے اور کسی دوسری دیشوں میں دکھل آنزی بلکل نہیں کیا تو مجھے ایسا لگتا اور میرا وشماز بھی ہے کہ پرمپاون ڈلیلمہ جی کے نترط میں ٹبت اگر بھویش میں ایک آزاد دیش ہو جاتا تو ہم نہ صرف اپنے دیش کے آزادی قائم کرنا اور شانتی پروک اپنے پروسی دیشوں سے اپنا ایسا رشتہ رکھنا کہ وشو میں کوئی بھی ہے سنیود راشتر ہو یا آسیان میں ہو یا سارک کنٹری کی ریلیشنز ہو کہیں بھی شانتی پروک کام کرنے کا ایک بہت بڑا ذمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹبت اٹھا سکتے ہیں اور اس میں بلکل کٹھوک پنتی سے اس کو اپنائے گا تو ایک موڈل بھی بنا سکتے ہیں اور دوسری کیا ہے کہ آج چین نے ٹبت کو پر قبضہ کیا اور اس کے وجہ سے چین نے آج نیپال کو پر دھرائے دھمگایا بھوٹان کو پر دھرائے دھمگایا انڈیا کو پر وحی کر رہے ہیں اور ٹبت سے پاکستان سے آفغانستان وہاں بھی جھوڑ گئے ہیں وہاں بھی چین لوگوں نے وہاں بھی مائننگ وہاں پہنچے ہیں جبکہ احتیاط میں چین سے میڈل اس تک کوئی بھی رشتہ نہیں تھا ہمالے کے طرف سے بلکل نہیں تھا چین ٹبت کو قبضہ کرنے کے بعد پاکستان آفغانستان بھوٹان انڈیا اب بنگلدیش کے اوپر بھی ایسا دباؤ بنا رکھا ہے تو یہ سلجھا سکتا ہے اور تبت جمی باری سے وہ شانتی بنائے رکھنے کا کام کر سکتا ہے میں اپنے درشکوں کو سمجھا دوں جو سنڈو سا کہہ رہا ہے کہ بھارت اور تبت رہا ہے بہت لمبی ایک ہسٹری ہے اس کو کسی اور دن سمجھیں گے لیکن سنڈو صاحب ایک انتیم پرشن ہے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ تبت ایک لوگ تانترک دیش ہے آپ کیا ایک election ہوتے ہیں اس پر vote ہوتا ہے لوگ چنے جاتے ہیں اس طرح سے تو یہ بھی اس کی جرہ آپ اتنی democracy آپ کا لوگ تن سے کسے سمجھ میں آج تو یہ ایک بہت ہی انوکی لوگ تنتر سمدائی ہے دھرم شالہ جہاں میں رہتا ہوں میں ابھی دھرم شالہ سے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں دھرم شالہ ٹیبیٹن community ٹیبیٹن نرواسن ٹیبتی لوگوں کے لیے یہ ہمارا راج دھرم شالہ میں پرم یہاں رہتے ہیں ہمارا نرواسد سرکار یہی سے چلا رہے ہیں ٹیبتی نرواسن سمدائی میں سب سے مہتوپون ارگنیزیشن ہو یا سنستائیں ہو یا انسٹیوشن سب سے مہتوپون آفیس جو یہاں ستاپیت ہیں تو یہاں سے چلا رہے ہیں ہمارا نرواسد سرکار اور یہی سے جہاں بھی تیبتی ہو پوری انڈیا میں پھیلے ہیں نیپال بھوٹان اور آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تب جہاں بھی پورا تیبتن لوگ پھیلے ہوئے ہیں سب جگہ میں پوری پانچ سال میں ایک دن ہمارا مدداتا ہوتا ہے ہمارا ووٹنگ ہوتا ہے اور اس دن کیا ہے کہ جیپین اور آسٹریلیا سے ووٹنگ شروع ہوتا ہے اور جیسے جیسے سوری آست ہوتے ہیں ویسے ویسے انہی دیشوں میں جہاں بھی تیبتی کمیونٹی ہے وہاں ہمارا ووٹنگ ہوتا ہے اور انڈیا آتے ہیں یہاں سے نیپال بھوٹان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں اور اس پار یورپ امریکہ چلے جاتے ہیں اور کینیڈا وینکور میں ہمارا لاس الیکشن ہوتے ہیں ایک دن میں پورے وشوہ میں ہمارا ووٹنگ ہوتا ہے وہ بھی بیلیڈ سسٹم سے الیکٹرون نہیں بیلیڈ سسٹم سے الیکشن ہوتا ہے وہ ووٹنگ پورا نمبر آکڑا دھرم چلا آ جاتے ہیں اور یہیں سے ہمارا کاؤنگ کر پانچ سال میں ہمارا پینت آلیس ممبر آلیمنٹ ہمارا آلیمنٹ چنے جاتے ہیں پینت آلیس ممبر آلیمنٹ ہے اور ہمارا پریزیڈن جو ہے وہ بھی پانچ سال میں ایک بار چنے جاتا ہے دونے الیکشن کیونکہ بجٹ کیلئے دونے ایک بار کرتے ہیں وہ ہے تو یہ پورا ہم بھارت سے اس لئے کر پاتے ہیں کیونکہ بھارت ایک لوکتندر دیش ہے بھارت ہم کو اتنا آزادی کھول کے آزادی دیا کہ نہ صرف ہم شرناتی کر کے رہے ہیں لیکن ہم اپنے دیش کی بھویش کو ٹھیک طرح سے رکھنا خاص کر کے دیموکریسی رکھنا اس کے لئے وہ جو ایکسپیرمنٹ دیموکریسی کے ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ بھارت سے ہو رہے ہیں اور پچھلے 64 سالوں میں ہم نے یہ لوگ تنترہ بھارت سے ہی ہم نے سیکھا اور بھارت سے ہم نے نرمان کیا دیموکریسی اور اس طرح سے ہم نے آج ایک موڈل ایگزائل کمیونٹی بنایا ہے اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ طبط ایک بار آجاد ہو جائیں تو پرم پاون دیلی لما جی ہمارے کندے اوپر اٹھا کے پھر ہم طبط واپس جائیں گے اور وہاں ایک لوگ تندر دیش ہم ستاپیت کریں گے اور یہ ہمارا سب سے سب سے امپورٹن گفت ہوگا ہمارے طبط میں جو رہ رہے ہیں بھائی بہنے کے ان کی لئے ہمارا سب سے بڑا بھینڈ یہی ہوگا جو دھارے سے سیکھے ہوئے وہ لوگ تندر جو ہے وہ ہم وہاں موڈل لکھے جائیں گے بہت دنواد سندو صاحب یہ بتانے کے لئے اور ہم سب لو شب کام نائیں اور یہ کہ آپ کا جو سپنا ہے جو آج سپنا لگتا ہے وہ کسی دن یہ اثارت میں بدلے باتیں بہت بہت دنواد